اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سو بی احمد ایک ویلوگ امید کر دیا ہوں خیریت سے ہوں گے آج کا ویلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں صبح کے ناشتے سے آج کچھ سپیشل بنا رہی ہوں میں اتنا بھی سپیشل لیے تو یہاں پہ میں ناشتہ بھائی کے لیے بنا رہی ہوں انڈہ میں نے بہت اپنی طرح سے اچھا بنایا تھا لیکن آخر میں بہت اچھا خراب کیا میں نے ایز یو جل آملٹ خراب ہو گیا تھا مجھ سے صحیح نہیں بنا پتا نہیں مجھ سے نہیں بناتا چاہیے میں بنا رہی ہی چاہیے میں بہت اچھا بناتی ہوں آخر میں میں نے ایوری ڈی اوپر ڈال دیا تھا تو یہاں پہ میں نے اس کے روٹی بنائی تھی اس کے پر دیسی کی اس کو لگا دیا تھا اور میرا میاں میں ٹھو بولڈ آپ لوگ کا آواز آ رہی ہوگی تو یہاں پہ آملٹ آخر میں تھوڑا کچھٹ مچھڑا ہو گیا تھا پھر اس کے بعد میں نے بنائی تھی دیسی چکن کی بریانی تو دیسی چکن کو بہت اچھا سے واش کر کے اس کو میں نے فریز کر دیا تھا اور اس کو بنانا تھا مسٹرڈ ڈوئل میں سرسوں کے تیل میں بنانا تھا تو یہاں پہ چاول میں نے سوک کر کے رکھ دیئے تھے تقریباً آدھا گھنٹا تو یہاں پہ یہ چکن تھا ہاف کے جی اور چاول تھوڑا زیادہ ہی تھے اتنے بھی زیادہ نہیں تھے پر ایک کلو سے کم تھے تو ٹرماٹر تھے فروزن اس میں دہی ڈالنا تو اور باہر کی کوئی چیز بھی نہیں تھی مطلب مسالہ کوئی بھی نہیں تھا جسٹ بریانی مسالہ میں نے ڈالا یہاں پہ چاول بوائلوں نے رکھ دیا تھے اس میں ڈال تھا پینک سالٹ تو پینک سالٹ بہت بیسٹ ہے بلیٹ فشر کے لیے بہت اچھا ہے یہاں پہ میں نے اس پر لیمون بھی بہت سارے نچوڑ دیا تھے تاکہ سمیل نہ آئے اور سرکے میں پہلے واش کر کے رکھ دیا تھا ہاں بیٹے بولڈی میں آپ لوگوں میں مٹھو کی آواز آ رہی ہے نا تو یہاں پہ چکن تھا اس کو میں نے پہ کوکر میں ڈال دیا تھا پھر اس میں میں نے الگ سے لیمون نچوڑ کے رکھے تھے وہ بعد میں اس کے پر ڈالنے تھے تو یہاں چکن کو میں نے تقریباً کوکر میں ڈال دیا تھا پھر بریانی مسالہ ڈالا تھا پھر اوپر اب یہ پک رہا تھا یہاں پہ ہاں بریانی مسالہ ڈالا تھا ایسا ایسا بند رہا تھا تو اس کو میں نے اچھے سے بھونا تھا ڈیسی چکن تھا اس کا تھوڑا سا مجھے وہم تھا کہ اس میں لیمون نچوڑ نہ آئے کیونکہ یہ عجیب ساتھ تھوڑا سا براؤن ڈال جیسے مٹن ہوتا ہے اس طرح تھا تو یہ میں نے فسٹ ریمات بریانی اس کی بنائی تھی تو یہاں پہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا دہی اور دہی کے ساتھ میں نے اس میں ڈال دیا تھا گرمہ ساتھا پھر اس کو میں نے کوکر کو اچھے سے بند کر دیا تھا پھر یہ تقریباً 30 منٹ تک sorry 20 منٹ تک اس کو میں نے پکایا تھا ساتھ میں نے آٹا گوند لیا تھا آٹا کے ساتھ آٹا گوند رہی تھی دیکھیں زرہ میں ماشاءاللہ کتنی تیز ہینا ساتھ ساتھ آٹا گوند رہی تو یہاں پہ آٹا گوند رہا تھا تو کوکر کو بھی میں نے بند میں نے کہا تھا بوائل آئے تو میں ہمیشہ کوکر تب بند کرتی ہوں کیونکہ کوکر کے ساتھ در لگتا ہے تو چاول میں میں نے پنگ سال ڈالتا ساتھ ساتھ میں نے ڈالتا تھوڑا سا سرکہ تاکہ چاول جوڑے نہیں تو چاول اچھے سے بوائل ہو کے تھے ایک ڈو کنی میں نے چھوڑ دیا تھے تاکہ وہ دم میں گل جائیں گے تو یہاں پہ پھر جب گل گئے تھے چاول تو میں جب دم لگانے لگے تھی بریانی کو تو میں نے اوپر سے دالا تھا دیسی گی تو یہاں پہ دیسی گی ڈال کے اوپر مسکالا جو بریانی کا بنایا تھا وہ میں نے ایک تاکہ پہ پہلے چاول دیا پھر اس کے پر میں نے یہ ڈال دیا تھا چکن کا سال پھر اوپر لیمن جوس ڈالا تھا لیمن جوس کے دو تین سے گر گئے تھے اس میں وہ ان کو میں نے بعد میں نکال لیا تھا پھر اس میں میں نے دم لگا دیا تھا اوپر سے تھوڑا سا جھنیا اور ہری مرچے میں نے ڈال دی تھی تو میں نے تو کھائی نی تھی لیکن جس نے کھائی تھی بہت تیسٹی بریانی پہنی تھی تو پلیز آپ میرے چینل کو لائک کریں اس پر اچھے اچھے کمیٹ کریں اللہ حافظ